اگر آپ لوگوں کے پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ بہت زیادہ میڈیسن کھا چکے ہو کہ پاؤں کی جلن کو ٹھیک کیا جا سکے آپ بہت پیسہ لگا چکے ہو تو ایک پال اس ریمیڈی کو یوز کرو اگر آپ کو پھر بھی افاقہ نہیں ہو رہا السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے آپ اپنے پاؤں کی جلن کو چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو اس کو کیسے آپ گھر میں موجود چیزوں سے ٹھیک کر سکتے ہو یہ سپرٹسٹر ریمیڈی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے یہ ریمیڈی اگر آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی جلتی ہیں جلن ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے ہاتھ پاؤں کی جلن کے وقت سے اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی آپ پریشان رہتے ہیں تو اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہو یہ ون آپ بچوں کو بھی تھوڑا دیے سکتے ہو اور ینگ لوگ بھی بڑے لوگ سب ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے سونف جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے کچن میں استعمال ہونے والی یہ ایک عام سی چیز ہے تو اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی کیسے فائدہ دے گی یہ آپ نے سننا ہے یہ سمات فرمائیے اسی چیز آپ کو چاہیے خوش کے دھنیا یہ بھی گھر میں کچن میں موجود ہوتا ہے مسالہ جات میں استعمال ہونے والی یہ بھی ایک عام سی چیز ہے آپ نے کرنا کیا ہے دونوں چیزوں کو کچھ کے دھنیا اور سونف دونوں کو ہم وزن لینا ہے مطلب اس کی مقدار برابر ہونی چاہیے تقریباً بیس بیس گرام آپ ان دونوں چیزوں کو لے لیجئے تقریباً چار چمچ بنیں گے اس کے بعد جو آپ کو اگلی چیز اس میں ملانی ہے مٹھاس کے لیے وہ ہے دھاگے والی مصری دھاگے والی مصری لیجئے گا اب اس کے آپ نے تقریباً تین چمچ لینے ہے یہ اس پہ ضرورت لے لیجئے اس کو آپ پہلے کوٹ لینا اور اس میں سے دھاگہ نکال لینا بعد میں آپ نے ان تینوں چیزوں کو باریک سا پاودر بنانا ہے آپ گرائنڈر میں ڈال کر پاودر جتا باریک ہوگا اتنا فائدہ ہوگا اور کھانے میں آسانی رہے گی اب بات آتی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا سے کرنا ہے آپ نے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ایک چھوٹا چائے کا چمچ اس پاودر کا پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے صبح و شام بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ایک ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے زیادہ مسئلہ تو صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اب بات کر لیتے ہیں پاؤں کے تلوے پہ مساج کی جو اگر آپ رات کو کر لو تو یقین مانئے جتنی مرضی جلنو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اس کو آپ جب تک چاہے کنٹینیو رکھ سکتے ہو اس کے لئے زبردست تیل بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں جو گھر میں آپ بناو گے ایک باؤل میں دو چمچ لو سرسو کا تیل اور اس میں دو چمچ تھنڈا پر یک پانی جو ہوتا ہے نا تھنڈا وہ ملا کے اسے اچھی طرح سے پھینٹ ہو جیسے آپ انڈے کو پھینٹے ہونا ویسے آپ پھینٹے تو وہ ایک کریم کی فوم میں آئے گا اس کریم کو اپنے پاؤں کے تلو پر لگا کرنا آپ نے پانچ منٹ کے لئے دونوں پاؤں پر ہلکا ہلکا مساج کرنا زور سے نہ کریے گا ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے سے آپ اپنی ہتھیلی کی تلیوں پر بھی لگا سکتے ہو یقین مانی ہے سستی سی ریمیٹی آپ کو بہت فائدہ دے گی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ دوائیوں سے جان چھڑوانی ہے تو لازمی استعمال کر کے دیکھئے گا